پیارے آقا کتب بھی پڑھتے ہیں اس کے بعد سوالت ہر قسم کی ہماری مجالس میں اٹینڈ کرنے کے بعد اور مہینوں گزر جاتے ہیں ان کے اتحاد تو وہ بیعت کر کے داخل لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ دو تین میٹنگ میں وہ اپنا فیصلہ کر کے فور ہی آکے کہتے ہیں کہ ہم بیعت لیکن جو مہینوں گزر جاتے ہیں ان کو مبشر خوابے بھی آ جاتی ہیں ان اس کے باوجود بھی وہ جماعت میں بیعت کر کے شمولی دینے گا اس پارے میں رشاد فرمائے کہ کیا اس کی سورت کیا آپ کی طرح اس ٹائل سے بات شروع بتوں کہ پیارے عبدالعطیق خان صاحب یہ جو بات آپ نے پیش فرمائی ہے یہ تجزیع کی محتاج ہے اول تو ان خوابوں کو مبشر کہنا ہی درست نہیں جن خوابوں کا انکار انسان کو جہنم کی طرح لے جائے اس لیے مصدق خوابیں کہہ سکتے ہیں مبشر خوابیں نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تصدیق فرما دی اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا تو یہ بات جو ہے اس کی مثال وہی ہے جو حضرت عبدالس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی کہ ایک شخص جنت کے اتنا قریب ہوگا کہ جیسے وہ دروازہ کھٹانے تک پہنچ گیا ہے قریب اس کا ہاتھ لگنے لگا ہے دروازے کے ساتھ اور پھر وہاں کچھ دیر ٹھیرا رہے گا لیکن آگے نہیں بڑھ سکے گا پھر وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوگا اور اتنا دور ہو جائے گا کہ پھر جہنم میں جا کے اس کا ٹھکانا ہوگا اور ایک شخص جہنم کے قریب اتنا ہوگا کہ بس یوں لگا کہ اب گرا کے گرا اور پھر وہ کچھ دیر وہاں کڑا رہے گا پھر پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گا یہاں تک کہ بلاخر جنرلت میں اس کا انجام ہوگا تو یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں ان کی اندر کی نیتیں یہ فیصلہ کرتی ہیں اصل میں ہدایت کا مرکزی جو محرک ہے وہ توحید ہے جو شخص توحید سے چمٹا رہے اور خدا کو ہر دوسرے پر فوقیت دے وہ ضرور ہدایت پا جاتا ہے اس کو کوئی دنیا کی قائش کوئی خوف روک نہیں سکتے ہدایت سے اور وہ لوگ جنہوں نے جو توحید کے زبان سے قائل ہوں لیکن عملا اپنی خواہشات کی دنیا داریوں کی تعلقات کی پوجہ کرتے ہوں ان کو سمجھ آتی بھی ہے تو جورت نہیں ہو سکتی کیونکہ دراصل وہ مواحد نہیں ہے ایسی صورت میں قرآن کریم کا جو یہ بیان ہے وہ سمجھ آ جاتا ہے کہ جانتے پوچھ کے انکار کر رہے ہیں اب کون ہے جو جان پوچھ کر انکار کر سکے بظاہر تو انسانی نفسیات کے خلاف بات لگتی ہے لیکن یہ جب سمجھتے ہیں کہ ان کا مقصد اعلیٰ کیا ہے جس سے ان کا تعلق ہے اگر وہ دنیا ہے تو جان پوچھ کر بھی وہ پھر دیکھنے کے بعد جو دنیا کی طرف اٹھیں گے اور جہاں دین کو دنیا پر فوقیت دینی شروع کی جائے وہاں یہ کوئی روکیں ہائل نہیں ہو سکتی جہاں سمجھ آئی وہی قبول کر لیا تو یہ سعید لوگ ہیں جو قبول کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کچھ دیر موقع دینا چاہیے اس کے بعد اپنی توجہ ان سے پھیر لینی چاہیے ان کو خدا کے سپورت کریں ورنہ یہ آپ کی بہت سی توجہ کو بے وجہ کھینچیں گے آپ کا وقت ضائع کریں گے آپ کہیں گے بڑے اچھی آدمی آگئے ساری عمر یہی تعلق سنتے گزر جاتی ہے یہ بڑا شریف آدمی ہے ہمیشہ ہماری ایسا تعلق رکھتا ہے جب ابتلاہ آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فیصلہ دوسری طرح کھل کے ظاہر ہونے شروع ہو جاتا ہے جب بڑے بڑے ابتلاہ آتے ہیں احمدیت کے خلاف مومنٹ چلتی ہیں تو یہ لوگ پھر شرمانے لگتے ہیں آپ سے صرق کے علق ہونے شروع ہو جاتے ہیں کئی جانے پیشانے پیشانتے بھی نہیں پھر اب زیاہ کے دور میں ایسا واقعہ ہوا ہے ایسی سوسائٹی میں کراچی میں جن کے میں جانتا تھا میں ملتا بھی رہا ہوں ان لوگوں سے بڑے بڑے باثر دنیا نظار لوگ دعوتوں بکھارے میں بولانے والے ہیں احمدیتوں کو ان کے ہاں جانے والے ابتلاہ کا جب دور شروع ہوئے زیاہ کا تو کچھ جب آگے بڑھ گیا وہ صاحب جو مجھ سے تعریف کراتے رہے تھے ان کا بڑا حسرت کا خط آیا کہ وہ تو پیشانتے ہی نہیں کن ہی کتر آ جاتے ہیں میرے ساتھ واقفیت ان کے لیے شرم کا موجب بن گئی ہے تو اس لیے انہوں نے اپنی عمر زائے کی بچاروں میں اللہ ان پر بھی رحم فرمائے شریف لوگ احمدی دوست احمدیت نواز کہلانے والے کیونکہ ڈرتے دنیا سے تھے عبادت دنیا کی کرتے تھے اس لیے ان صاحب کا یہ تأثیر بہت اچھے لوگ ہیں جن میں میں موو کر رہا ہوں نہ صرف یہ غلط نکلا بلکہ ان کی عمر کا ایک حصہ ضائع ہوتا ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے اگر اس کے بدلے نسبتاً بہادر متقی لوگ جو نواقفیت کی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں ان پر محنت کرتے تو وہ بہت بہتر نتائج نکل سکتے تھے اس لیے میں جماعت کو یہ بھی کہتا ہوں کہ مخالف سے ڈروں نہیں مخالف کے پاس پہنچو اور جائزہ لوگ کے کس قسم کا ہے بعض تھوست دلیلوں کے ساتھ مجبور ہو جاتے ہیں حامل حامل آنے پر وہ لازمان آپ کا حصہ ہے وہ اس میں تقوی ہے اور بعض جو ہیں وہ تھوست دلیلوں کے باوجود صرف ہلاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں یوں ہے ان کو چھوڑ دیں وہ ان لوگوں میں ہیں برابر ہے تم سر مارو نہ مارو جو کوشش کرو نہ کوشش کرو وہ ایمان نہیں لائیں گے بہرحال تو اس لیے تبلیغ کے وقت حکمت بڑی ضروری ہے اور ایسے لوگوں کو جو آپ کے دائرے میں ایسا کام کر رہے ہیں ان کو سمجھائیں کہ اپنا قیمتی روزہ نہ کرو اگر تو مجبوری ہو ایک انسان کے پاس صرف کلر زمینی ہو شور زمینی ہو تو اسی میں اس نے بیچارے نہیں محنت کرنی ہے لیکن اچھی زمینیں موجود ہوں اور شور پہ جا کے وہ حل چلاتا رہے تو اس سے بے وقوف اس سے زیادہ بے وقوف زمینی دار کوئی نہیں ہوگا پہلے اچھے ٹکڑے تو سنبھال لو خدا کی مخلوق میں بڑے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں سعید فطر ایک بہادر اور ہر مذہب میں موجود ہیں ان سے جب رابطہ ہو تو پھر دیکھیں ان کی رسپانس کیسی شاندار ہوتی ہے چننے کی طرف وہ جہان پیدا کریں آپ نے زیادہ لینا ہے آپ کا وقت تھوڑا ہے دوسروں کے بس بے شمار وقت ہے آپ نے وہاں کانٹیکٹ کرنا ہے جہاں آپ کا وقت کی بہتین قدمت ملتی ہو سمجھ گئے